اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہستے بستے ہوئے ہوں گے تو آج موسم بہت ہی کوئی سہانہ ہوا ہے اور آج کا روزہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا ہے ایک تو جمعہ مبارک ہے رمضان کا پہلا جمعہ ہے آپ سب کو جمعہ مبارک لیکن یہ آپ کو ولوگ سٹر ڈیکو ملے گا تو موسم آپ چیک کریں بادل آئے ہوئے اور بارش اتنی کوئی تیز بارش ہو رہی ہے کہ بس سرتی دوبارہ سے لوڈ آئی ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے پہلے تو بہت تیز ہوا چل رہی تھی تھنڈی تھنڈی اور اس کے بعد بارش سٹارٹ ہوئی ہے پہلے آہستہ تھی اور ابھی اتنی کوئی تیز بارش ہو چکی ہے ہمارے آئریا میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ کے انتاظر کہا ہی سکتے ہیں تو ابھی بس ہم افتاری کی تیاری کرنے لگے تھے تو میں نے سوچا میں آج اپنے افتار کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن بارش ہے کہ کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی اور ساتھ میں بار بار لائٹ چلی جاتی ہے تو گیس بھی آج تو ہیر ہے لیکن چھے بجے تک چلی جائے گی پہلے چھے بجے جاتی تھی اور آج کل چھے بجے چلی جاتی ہے اور جی یہاں پہ میں پیاز کاٹ رہی ہوں چاٹ کے لیے کیونکہ اگر بارک پر پیاز کاٹیں چاٹ کے لیے تو بہت دیر لگتی ہے اور یہ جو ہے چوپر جو ہے بہت ایزی آرام سے جتنے پیاز کاٹنے ہو دو منٹ میں کٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اگر آپ لوگ بڑے سائز کا لینا چاہیں تو آپ بڑا بھی لے لیں میرے پاس یہ چھوٹا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے زندگی آسان ہو جاتی ہے آپ نے پیاز کاٹنے ہو کچھ بھی کاٹنا ہو اس میں ڈالیں بس ایک دفعہ دو سے تین دفعہ دھاگے کو کھینچیں اور آرام سے یہ سارے پیاز آپ کے کٹ جائیں گے ابھی میں آپ کو سارے پیاز کاٹ کے بھی دکھاتی ہوں سوری کاٹ کے کہہ رہی ہوں چاپ کر کے دکھاتی ہوں تو بارش ہے نا بارش کی وجہ سے سارا کچھ کیلہ ہوا ہے کچھن بھی کچھن کا فرش بھی اور جب اس طرح سے ہونا ہر طرح فرش چپ چپ کر رہے ہیں تو مجھے بہت عجیب سی کوفت ہونے لگتی ہے تو اب دیکھیں تھوڑی دہر میں شاید بارش رکھ جائے تو یہاں پہ لائٹ بھی گئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ویڈیو اتنی زیادہ کلیر آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی ہوگی اور یہ دیکھیں پیاز میرے کٹ گئے ہیں فوراں سے اور ان کو ابھی میں یا اس جوپر سے نکالتی ہوں اور بھگو کے رکھتی ہوں نمک والے پانی میں تاکہ ان کی کرواہت ہتم ہو جائے کل بھی میں نے دکھایا تھا جب بھی میں نے پیاز یوز کرنے ہو تو میں ان کو اس طرح سے کسی بھی کٹینر میں ڈال کے پانی ڈال کے اس میں نمک ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کی کرواہت ہتم ہو جائے اور آج ہمارے گر ماشاءاللہ سے میہمان بھی آئے میں ہیں گیسٹ آئے میں ہیں اور جن کے وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ہمیں کرنا پڑے گا کام تھوڑا سا زیادہ ہوگا لیکن کوئی بات نہیں ہے اللہ پاپ کی رحمت ہوتے ہیں ہمیمان بھی ہوئی ہے دیکھیں روزو کی حالت میں اسی حالت حواج ہو کیے کہ یہ جو بوٹل ہیں اس کا کور میں اتار نہیں اسی پانی ڈال رہی تھی تو بس تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس کچن میں ہمارا واش بیسن ویرا کچھ بھی نہیں لگاوا سنک نہیں لگاوا تو جس کی وجہ سے بوٹل میں پانی ڈال لیتے ہیں یہاں پہ بھر کے رہ لیتے ہیں کچن میں ضرورہ جب پڑتا ہے تو اس چیز میں ڈال لیتے ہیں اچھا یہ سائٹ پہ میں نے رکھ دی ہیں اور اس کے علاوہ یہ آلو کٹنگ کے رکھے ہوئے ہیں پالک کے پتے ہیں ساتھ بیگن ہیں یہ سارے پکوڑے بنیں گے آج اور یہ مسالہ بھی بنایا ہے آج چار قسم کے پکوڑے بننے والے موسم بھی ایک تو پکوڑوں والا ہے اور دوسرا اچھے بھی بہت لگتے ہیں سب کو تو جی گھر میں بچے بھی آئے ہوئے ہیں بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے بریڈ نکالی تھی میں نے کہا چلیں بریڈ گرم کر کے تو میں اوپر ان کو لگا یو نوٹیلا وغیرہ تو یہ بریڈ گرم کر رہی ہیں اور ساتھ میں آلو بوائل کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ گیس کا کوئی پتہ نہیں تو اس لئے ہم نے آج جلدی تیاری شروع کر دی ہے کیونکہ کل بھی ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے کل تو پہلا روزہ تھا اس وجہ سے بھی تو آج انشاءاللہ روزانہ ہی ہم لوگ جلدی کیا کریں گے آلو بوائل ہو جائیں تو پھر چارٹ کی تیاری کرنے لگی ہوں میں اور پکوڑوں کا مسالہ تو اور جب تک میں آپ کو ایک چینل دکھاتی ہوں جا کے دیکھ لیں اس چینل کو یہ ہے چینل نورین انور کے نام سے ان کا چینل ہے اور ان کے چینل پہ آپ کا ولوگز ملیں گے کوکنگ ملے گی میک اپ کی ویڈیوز ملیں گی میک اپ کرنا سکھاتی ہیں یہ کہاں پہ سیل چل رہی ہے کہاں پہ اچھی چیز آپ کو ملے گی وہ سب کچھ ان کے ولوگز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت ہی اچھا کونٹینٹ ہے ان کا میں آگے دکھاتی بھی ہوں ان کی ویڈیوز آپ کو تو یہ دیکھیں یہ میک اپ کرنا سکھا رہی ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بتاتی ہیں سکھاتی ہیں ان کے سمجھانے کا طریقہ بہت ہی اچھا ہے اگر آپ گھر پہ اٹھے میک اپ کرنا سیکھنا جاتی ہیں اور کوئی بھی کورس کرنا چاہتی ہے میک اپ سے ریلیٹڈ تو آپ ان کے چینل پہ جائیں آپ ان کو بتاتی ہیں تو آپ نے نورین اینور کا چینل دیکھ لیا ہے جا کے آپ نے ان کو سبسکرائب کہنا ہے اور خوبصورت کیجئے گا اور ہمدار مبارک کا مہینہ ہے جتنی کسی کی مدد کر سکیں ہیلپ کر سکیں کرنی چاہیے اور یہ بھی ایک طرح سے ہیلپ ہے اللہ پاک اس کیا بھی اجر دیں گے آپ کو اگر کوئی یوٹیوب پہ آتا ہے تو وہ کمانے کے لیے آتا ہے اپنا کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آتا ہے اور مجبور ہو کے آتا ہے تو پریز سپورٹ کیا کریں اور یہاں پہ میں نے بریٹ گرم کر لی ہے اور اس پہ ابھی یہ لگا لوں اور پھر اس کے بعد میں نے چارٹ بنانا ہے چارٹ بنانے کی ریسپی میں کافی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں بہت ہی آرام سے بن جاتا ہے سمپل سا طریقے سے بناتی ہوں کافی زیادہ طریقے ہیں چارٹ بنانے کے بھی لیکن میں بس سمپل سا بناتی ہوں اور سب کو اچھا بھی یہی لگتا ہے تو آج میں سوچ رہی تھی نہیں بھلے پناوں گی لیکن نہیں پنا سکی کیونکہ بارش کی وجہ سے ایک دو چیزیں بھی مجھے ضرورت تھی تو پائے جا نہیں سکتے تھے تو اس وجہ سے انشاءاللہ وہ بھی پھر میں جب بناوں گی تو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتوں گی اور ابھی میرا یہی دل کر رہا تھا یہ میں کہا جوں کیونکہ روزے میں اب جو چیز دیکھو نا دل کرتا ہے کھانے کو لیکن جب روزہ کھلتا ہے نافتاری کے بعد تو پھر بالکل بھی دل نہیں کرتا کھانے کو تو یہاں پہ جی میں نے وہ جو کل کا کل جو ہم نے پکوڑے بنایا تھے نا تو وہ تھوڑا سا مسالہ بچ گیا تھا تو آج اس لئے اور ابھی یہ جو پکوڑا مسالہ ریڈی میٹ ملتا ہے نا وہ ہے میرے پاس اس کا ایک چمچ ڈالوں گی اور باقی کے تھوڑا سا پہلے بیسن ڈالنا ہے آچھا یہ جو بیسن ہے نا سارا سٹینڈ کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا تھا پہلے ہی کیونکہ پھر بعد میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ دیر اور ہی ہوتی ہے اور آج کل تو پھر نہ لائٹ نہ گیس یہ میں نے دو چمچ اس میں تقریباً ڈالا ہے جو کل کا مسالہ بنے ہوئے اس میں بھی ہم نے ڈالا ہوا تھا اس لئے میں نے اس میں ابھی تھوڑا سا ہی ایڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ ابھی اس میں نمک اور لال مرچ ڈالوں گی باقی ہم لوگ اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے ہری مرچے ڈالنی تھی لیکن وہ میں بھولی گئی نہیں ڈالنی ہرا دھنیا ڈالا ہے اور پالک ڈالی ہے پالک تھوڑی سی اس میں ڈالی ہے کیونکہ وہ جو پالک کے پتے ہیں نا ان سے ہم لوگ الہدہ سے پکوڑے بنائیں گے تو آج بہت سے ڈیفرنٹ طریقوں سے میں بناوں گی پکوڑے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پکوڑے ہوں گے طریقے تو ہیر اتنا ڈیفرنٹ کوئی نہیں ہے اور یہ جو باول تھا نا اسی میں مسالہ پڑاوا تھا تو میں نے اس میں پانی ڈالیا تھا اور وہی پانی پھر اس میں ڈال دیا ہے ایڈ کر دیا ہے پانی تھوڑا سا ایڈ کیا ہے کیونکہ جو پیاز وہی رہ پانی چھوڑیں گے تو پھر وہ اس میں اس کا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا تو ابھی اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو جو آلو کے پکوڑے بنانے بیگین کے اور پالک کے ان کا مسالہ تیار کرنا ہے اور آلو جو ہیں وہ بھی ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ان کو میں نے چولے سے اتار دیا ہے ابھی اور ابھی پھر چولے پہ آنڈی وائیرا بنیں گی اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ کچھ بھی اس میں جو نمک ڈالائے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سیکیورٹیا بنی ہوئی تھی تو ان تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر اور بس اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور ابھی ہم لوگ دوسرا جو مسالہ ہیں وہ بناتے ہیں جو آلو کا اور پالک کے پکوڑوں کے لئے بنانا ہے وہ بھی بہت سمپل طریقے سے بنتا ہے اس کو ابھی میں فیلحال سائٹ پہ کر لیتی ہوں اور باقی کا جو ہے یہ جو قول آپ کو یالو کلر کا نظر آرہا ہے اس میں بناؤں گی کیونکہ اس میں پہلے سے بھی پڑھا ہوا تھا تو کوشش کریں جتنے کم برتن گندے ہوتے ہیں اچھے لیکن ایسا رمضان میں ہوتا نہیں ہے افتاری کے ٹائم بہت زیادہ برتن گندے ہو جاتے ہیں کیونکہ چیزیں غیرہ بنانی ہوتی ہیں اور اس کے بعد افتاری میں جب کھانے بیٹھو تب بھی بہت زیادہ برتن ہوتے ہیں تو یہ میں نے اس میں لیا ہے بیسن اور بیسن میں پھر سے وہی دو چمچ اس مسالے کے ایٹ کروں گی اور اس کے علاوہ نمک اور لال میرچ ایٹ کروں گی میں نے پھر سے وہ جو ساری چیزیں اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہوں اور پھر کچھ چیز بنانی ہوں پھر نکال کے لاؤ دو لیکن یہ کہ سمیٹ کے رکھتے رہو نا تو کچن بھی اتنا زیادہ گندہ نہیں ہوتا اگر سارا کو سامنے رکھ دو شرش بھی بہت بھری بھری ہوئی گندی لگتی ہے تو اس وجہ سے جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہیں پہ رکھیں اور اس میں میں نے سکھا دنیا بھی ڈال دیا تھا تھوڑا سا اور باقی جو دوسرا مسالہ بنائے اس میں سکھا دنیا نہیں ڈالا تھا اور اس میں ابھی میں پانی ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو بھی رہ دوں گی اور جس ٹائم ہم فرائی کریں گے اس میں ڈپ کر کے تو فرائی کر لیں گے اور اس میں اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا بس نارمل سا یہ اس کو رکھنا ہے تو اس کو ابھی میں کر رہی ہوں مکس اور اس کے بعد ہم نے چنل چارٹ بنانا ہے اور فروٹ چارٹ بھی بناتے ہیں فروٹ چارٹ ہو تو فروٹ کھایا جاتا ہے لیکن اگر فروٹ چارٹ بناوانا ہونا ایسی فروٹ رہا ہو تو فروٹ کوئی بھی نہیں کھاتا اس لئے ہم لوگ فروٹ چارٹ بنا لیتے ہیں تاکہ سارے بندے فروٹ بھی کھا لیں اور افتاری کے ٹائم سب سے پہلے فروٹ ہی کھائیں تو اچھا ہوتا ہے کیونکہ پورا دن کا بھوکھان بندہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اگر اس طرح کی کوئی چیز کھائی جائے نہ مسالے دار تو پھر وہ اچھا بھی نہیں ہوتا آپ کے سٹمک کے لئے اور یہاں پہ یہ جو کریم ہے یہ میں اس پاول میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی شگر اور جامع شیری اور اس میں اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہوئے رہا ہوں تو وہ بھی ایڈ کر رہے ہیں وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں تھے وہ منگوائیں گے تو پھر وہ بھی ڈالیں گے اس میں میرے پاس موٹے والی تھی اگر پاورڈر ہوں تو زیادہ اچھا ہے میں سوچ رہی ہوں میں نے کہا کال اس کا پاورڈر بنا کے تھوڑا سا رکھ لوں گی اور وہ اس میں ڈالا کروں گی اگر کچھ دیر پہلے بنائیں تو یہ چینی جو ہے وہ آرام سے میلٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر اسی ٹائم بنائیں تو پھر نہیں ہوتی اور آپ کو سائٹ پر سلنڈر بھی پڑا بار نظر آ رہا ہوگا اسی وجہ سے لے کے آئے ہیں کہ گہ سے لی جاتی ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ اگر سیری کی ٹائم تو ہیر ہوتی ہے لیکن انگر افتاری کی ٹائم چلی جائے تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی ہونا چاہیے اچھا یہ باورڈر میں نے چھوٹا لے لیا تھا اور کریم بہت زیادہ تھی تو مجھ سے نہ مکس نہیں ہو رہی تھی تو اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہم نے فروٹ کٹنگ کیا ہے اس فروٹ میں اس کو ڈالیں گے اور مکس کر دیں گے فروٹ میں ایپل تھا امرود ہے اور ہے جی خجور ہے ہربوزہ ہے اور فروٹس اتنے زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں اتنے زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں پہلے نا رمضان سے پہلے ہربوزہ جو ہے وہ تین سو پانچ کلو مل رہا تھا اور اب تین سو کا ایک کلو ہو چکے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی منگائی ہوگی ہے تو یہاں پہ یہ میں نے سائی سیدھے مکس کر لیا اچھے طریقے سے اس کو اور یہ جو ہے ہم نے فروٹ کٹنگ کیا ہے باریک پر اس میں ڈال دوں گی اور بنانا بھی ڈالا تھا فروٹ میں تو یہ سارا اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ فروٹ چارٹ بہت مزکت ہے بہت سمپل طریقے سے بنتا ہے لیکن ٹیسٹ اس کا بہت مزک ہوتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے کافی لوگ اس میں شربت وغیرہ بنا کے وہ ایٹ کر دیتے ہیں کوئی جوس بنا کے ایٹ کرتے ہیں یہاں پہ لائٹ چلی گئی ہے تو بس لائٹ کا یہی مزدہ تھا کبھی آ رہی ہے تو بجا رہی ہے چارٹ مسالہ بھی سب اس میں ایٹ کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں پسند وہ سب سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے اپنی پسند ہوتی ہے مجھے اس طرح سے اچھا رگتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے دوسرے باول میں ڈال کے کمرے میں رکھ کے آتی ہوں جہاں ہم نے افتاری کرنی ہے وہاں پہ اچھا اس کے بعد یہ پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں یہاں پہ تو آئل ہم نے رکھا تھا گرم کرنے کے لئے ابھی اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو یہ سارے جو پکوڑے ہیں یہ اس میں ڈالوں گی اور سب کو تاکہ اچھے طریقے سے سارے فرائی ہو جائیں اور اس کے بعد سالن ہم نے بنایا ہے سالن میں آج کیا بنایا ہے ہم نے چکن بنایا ہے وہ میری مہدر انلاؤ نے بنایا ہے باقی چیزیں میں نے بنائی ہے اور سالن انہوں نے بنایا ہے اور ابھی روٹی بھی بننی ہے تو جب تک پکوڑے فرائی ہو جاتے ہیں نا دب تک میرا چنہ چاٹ رہی تھا تھا وہ اس کو میں بنا رہی ہوں اور اس کے بعد چٹائی وغیرہ بچھانی ہے پانی بھیر کے رہنا ہے سارے برطن رکھنے ہیں جہاں ہم نے افتاری کرنی ہے تو چٹائی وغیرہ میں نے بچھائی ہے ابھی اور دسترحان بچھانا ہے باقی کے سارے برطن وغیرہ رکھنے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ اچھا میں جو دکھا رہی ہوتی ہوں صرف یہ کام نہیں چاہر رہا ہوتا ساتھ میں باقی بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور آج ہمارے گھر میں گیسٹ بھی آئے ہیں تو اس لیے بارش بھی بہت ساتھ ہے اگر بارش نہ ہونا تو پھر دھوپ آئے رہا ہو موسم اچھا ہو جو کام کچھ باہر کر لیتے ہیں کچھ کچن میں لیکن آج سارا کچھ کچن میں ہی تھا بہت کچھ پھیلاوا تھا تو اس لیے کچھ سمجھیں آ رہا تھا اور یہاں پہ میری کزن آلو کے پکوڑے فرائی کر رہی ہے چائے بھی بنانی تھی لیکن میں نے کہا چائے کا تو ہے ابھی ٹائم نہیں ہے بعد میں بنائیں گے کیونکہ اس حرطی بھی بہت زیادہ ہے جب بھی افتاری کر لوں تو دل کرتا ہے بس چائے کا کپ مل جائے چائے کا کپ ملے اور وہ پی لیں تو ابھی چائے پھر میں نے کہا چلے افتاری کے بعد بنا لوں گی یہاں پہ پہلے آلو کے پکوڑے فرائی ہوں گے اور پھر باقی کے بعد میں ہوں گے اور ساتھ ساتھ دو سے چولے پہ ہم نے روٹی بھی ڈالی ہوئی ہیں تاکہ روٹی بھی بن جائے ساتھ ہی تاکہ دیر نہ ہو اور پھر ہم نے تو چلے پھر نماز تھوڑی دیر بعد بھی پڑھنے تو کوئی نہیں لیکن جو مردوں نے باہر نماز پڑھنے ہوتی ہیں مسجد میں تو پھر انہوں نے فوراں جانا ہوتا ہے اس لئے ساری چیزیں ایک دفعہ آرام سے بنا کے رکھ لیں تو یہاں پہ دسترحان بچ چکا ہے ابھی بس چھے سے سات منٹ رہتے ہیں افطاری میں تو یہاں ساری چیزیں ہم نے سیٹ کر کے رکھی ہیں پکوڑے بھی سارے بن گئے تھے روٹی بھی بن گئی ہے اور سارے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے ڈال کے دیں ہم نے پہلے کھانا ہے تو یہ سارے باول میں ڈال رہے ہیں چاٹ اور تاکہ بعد میں جب اذان ہوگی تو فوراں سے کھا لیں گے اور یہاں افطاری ہم نے کہہ لیا اور یہ میرے روم کے ساتھ روم ہے نا ڈرائنگ روم اس کو ہم نے بھی نماز کا روم اپنا بنا لیا ہے گھر میں کوئی ایسا کمرہ یا کوئی ایسا کونہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت آرام سے بیٹھ کے کر سکیں سکون سے نماز پڑھ سکیں تو یہاں ہم نے سارے اپنی قرآن پاک اور تسبیح وغیرہ یہاں پہ لے کے آئے اس کمرے میں جائے نماز بچھا دی ہیں اور ابھی سب نے نماز پڑھی ہے مغرب کی اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ نے کرنا ہے جی چائے بنانی ہے چائے ابھی تک نہیں بنائی تو بس یہی میری ہوتی ہے ڈیلی کی روٹین افطار کی اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور یہ روم ہم نے بہت اچھا لگتا ہے سب کو یہاں پہ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور پھر عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جی کچن میں میں آئے گئی ہوں یہاں پہ چائے بنا رہے ہیں اور ساتھ میں کچن صاف کر رہی ہوں اور ساتھ میں کزن چائے بنا رہی ہے سب نے پینی تھی چائے تو ابھی چائے بن جائے اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا اور تراویہ میں پھر زیادہ دیر لگتی ہے اس لیے جتنا جلدی ہو ازان ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں اور بس یہ چائے پییں گے اور موسم اتنا تھنڈا اتنا تھنڈا ہو چکا ہے بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے کیونکہ بارش ہی اتنی تیز ہے کل رات کو بارش ہو رہی تھی اور دن کو پھر بادل تھے ہوا چھڑی 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 چل رہی تھی بارش نہیں تھی اور آج تو پورا دنی بارش میں گزر گیا ہے اور یہاں پہ پھر میں نے رضا ہی نکال لیا اپنی اور کمبل کو یہاں سائٹ پہ رکھ دیا ہے کیونکہ سردی ہی اتنی زیادہ مجھے لگ رہی تھی میں انکہ آج تو رضا ہی ہی نکال لوں گی تو بس یہ تھا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر ایساٹ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا انسٹاگرام پہ فالو کر لیجئے گا کوئی بات کرنی ہو تو وہاں پہ آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں اور جن کو آج میں نے شاؤٹ آٹ دیا ان کو جا کے خوبصارہ سپورٹ کیجئے گا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا جب تک کے لیے اپنا دیر سے راہی رکھے گا اللہ حافظ